السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جناب ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج میرے پہلے سوچا کہ آج ولوک نہیں بناتی کچھ طبیعت سیٹ نہیں تھی تو میں نے آج ریسٹ کرنا تھا تو تقریباً چار بچے قریب جب میں اٹھی ہوں تو پھر میں نے کہا چلو آج چھوٹا سے بنا لو لیکن بنانا ضرور ہے کیونکہ جن لوگوں کو روز دیکھنے کی عادت ہوتی نا پھر اگر ولوک نہ آئے نا تو وہ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آج ولوک کیوں نہیں آیا آج جناب چار بچے جب میں اٹھی تو میں نے کیا کیا چلے پہلے وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو جناب جب میں سو کر اٹھی نا تو میں نے کہا چلے اپنے لیے ملکشیک بناتی ہوں اور ساتھ نگرز فرائی کر لیتی ہوں تو میں نے ایمن کو ہی کہا کہ ایمن چلو کہنا میں تم ملکشیک بنا لو اور میں ساتھ ساتھ جو ہے نا کھانا بھی بنا لیتی ہوں تو ساتھ ہم لوگوں نے نگرز فرائی کر دیا میں نے کھانا بھی بننے کے لیے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں نے اور ایمن نے ملکشیک انچوائے کیا حسن اور زمین گے ہوئے تھے تویشن جب سے میری بیٹی آئی ہوئی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزاروں سے باتیں کروں اور ہم دونوں پھر مزے مزے کے کھانے بھی کھاتے ہیں اور پھر جب حسن اور زمین آتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا جی ہمیں ٹوئشن بھیج گیا آپ لوگ پیچھے سے موجھ مستیاں کرتے رہے ہیں تو یہ تو تھی مزاقی بات تو پھر جناب میں نے اور ایمن نے رام سے ملکشیک انچوائے کیا اور ساتھ نگٹس کھائے اور ایمن نے سینوچ کھایا چھار بجے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شام کو چھار بجے اٹھی ہوں سبا سارا دن سوتی رہی ہوں میں سبا اٹھی تھی آٹھ بجے اٹھ کے کام ہم کیا تقریباً دو بجے تبیعت میری سیٹ نہیں تھی تو پھر میں دوبارہ سے سو گئی اور پھر میں نے چھار بجے اٹھ کے جناب پھر کھانا رات کے کھانے کی تیاری کرنا شروع کی تو رات کے کھانے کے لیے جو میں نے بنایا ہے آج وہ میں نے بنایا ہے پالاکوش اور پہلے میں نے سوچے کچھ آج ہلکا پھلکا بنا لیتی ہوں لیکن بیٹی میری آئی ہوئی ہے تو اس کی فرمایش پر روز کچھ نہ کچھ جو بن رہا ہے نا آج کل آج کل اس کی فرمایش پر ہی بن رہا ہوتا ہے تو آج اس نے کہا تھا کہ آج آپ مجھے پالاکوش بنا کریں تو آج اس کی فرمایش پر میں نے بنایا تھا پالاکوش جو لوگ مجھے ریگولر واش کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا سبزی والا صبح نو ساڑھے نو بجے آ جاتا ہے تو ابھی میہ جی آفیس نہیں گئے تھے لیکن سبزی والا آ گیا تھا تو میں نے کل ہی ایمن سے پوچھ لیا تھا کہ ایمن آج تمہیں لے کیا بنا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ پالاکوش بنانا تو میں نے پالاک لی تو اللہ ویسے قسم سے مہنگائی کی تو حد ہوگی ہے پالاکی گھڑی جو کبھی بیس تیسو پچیس روپے کی آتی تھی آج اس نے مجھے اسی روپے کی ایک گھڑی دی ہے اسی روپے کی تو جناب یوں میں نے جو پالاک تھی نا اس کو لے کے اس کو میں نے کاٹ لیا تھوڑی سی یہ جو ہوتی ہے نا اس کی ٹینیاں اس کے ساتھ ہی آپ نے کاٹنا ہے اور پھر اس کو آپ نے اوبال لیا نا میں نے اس میں جو ہے نا ساتھ آٹھ ہری مٹشے بھی ڈالی تھی اور یہاں پر میں آپ کو ٹپ دوں گی کہ پالاک کو دس منٹ سے زیادہ نہیں اوبالنا کیونکہ پالاک کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے جتنی زیادہ پالاک پکتی ہے وہ کالی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ میری پالاک کیسے گرین گرین تھی تو وہ اسی وجہ سے کہ پالاک کو ہم زیادہ نہیں اوبالتے ٹھیک ہے چلیں نا پالاک ہم نے اوبال لی ہری مٹشوں کے ساتھ اور اب ہم اس کا مسالہ بناتے ہیں تو میں نے دو پیاس لے لیے تھے اور ان کو میں نے لائٹسہ فرائی کر لیا اور یہ کھڑے مسالے ہیں جس میں ہزیرا ہے دڑا مرچ ہے تیز پاتھ ہے جس میں چھوٹی لائچی بڑی لائچی تھی اور اس میں لونگ تھے تین سے چار لونگ ڈالنے لونگ جو ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتی اس کی سمیل تو زیادہ لونگ ڈالنے سے نا سالن جو ہے نا وہ کروا بھی ہو جاتا ہے تو تو لونگ تھے اور داش ہی نہیں تھی سارے کھڑے مسالے ہم نے ساتھ ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہم نے پیاس کو فرائی کیا آپ یقین کرے گا آپ یہ سارے ڈالے گا اور آپ دیکھے گا کہ اس کی اتنی اچھی کھشبو آتی ہے نا کھڑے مسالوں کی اور پھر ہم نے اپنا متن اس میں ڈال دیا اور پھر لسن ادھر کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھا سا پھونا لسن ادھر کا پیسٹ جو ہے نا میں نے دو چمچ بھر کے ڈالے تھے اسے یہ ہوتا ہے کہ جو سمیل ہوتی ہے نا میٹھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس میں آپ نے تین یا چار جو ہےنا تماٹر ڈالنے اور تماٹر ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اچھا سب ہونا ہے کہ ماٹر جو ہے نا وہ گلچ ہے اور اس کے بعد جو مسال س میں جاہیں گے اس میں جو ہے نا میں نے ٹیرڈ چمچ نمک ڈالے کیونکہ پالک میں خود آئرن ہوتا ہے تو اس میں نمک تھوڑا ہی ڈالتے ہیں اور ڈیرڈ چمچ میں ہی میں اس میں سرخ مرچ ڈالی ہے اور ڈیرڈ چمچ میں نے اس کے اندر جو سکتھنیا پیسا ہوا ڈالا ہے آدھا چمچ میں نے اس کے اندر حلدی ڈالی ہے زیرہ ہم پہلے ڈال چکے ہوئے تھے تو اور میں نے آدھا چمچ اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا ڈالا ہے یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد آپ نے گوشت کو پھر سے اچھا سا بھننا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے پانی ڈال کے پریشور بکر کو بند کر دینا ہے اور جو گوشت ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا میرا گوشت جو میں نے ڈالا تھا اس کو پندرہ میٹ لگے تھے گلنا گلنے میں اور پھر یہ پندرہ میٹ کے پاس جب گل چاہے گنا تو پھر میں آگیا آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے چھنا آپ ادھر گوشت جو ہے نا وہ اچھا سا گل کیا اور ادھر آپ نے جو ہے نا تین چھمچ کسوری میتھی کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور پھر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اس سے ٹیسٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے نا بہتکل یہاں دیگی سٹائل میں وہ بن جاتی ہے اور اب میں نے اس کو پتیلی میں ڈال دیا تاکہ جو ہے نا کھلی پتیلی میں ایک آرام سے بن بھی جائے گا اور آپ لوگ کو صحیح طرح نظر بھی آئے گا تو اب آپ دیکھ رہے آئل کس طرح سیپریٹ ہو گیا ہوئے تو اب اس کے اندر جناب ہم نے اپنی پی سیوی پالک ڈال دینی ہے اور پھر اس کو ہم نے اچھا سا بھننا ہے اور جب آپ نے پالک کو اُبالنا ہے نا تو آپ نے جو پالک کا پانی ہے نا وہ آپ نے تقریبا جو ہے نا دو گلاس سنبھال کے رکھ لے نا باقی آپ سارا پھینگ دے گا دو گلاس آپ سنبھال کے رکھ لے گا کہ کتنا ڈلتا ہے دو ڈلتے ہیں یا ایک ڈلتا ہے اس کو ہلکی سی آنچ پر رکھ دیا تھا اور پھر آپ نے احتیاط رکھنی ہے کیونکہ اس پر یہ بولز بہت زیادہ بنتے ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر اینڈ میں آپ نے اس میں تین سے چار چمل جو ہے نا کریم کے ڈال دینے آپ گھر کی بھی کریم ڈال سکتے ہو جو دودھ کی بلائی ہوتی ہے تو جناب ہمارا مزیدار سا جو ہے نا مطن پالا گوشت دے گی مطن پالا گوشت بن کے تیار ہے بات یہ ہے کہ اپنے چینل کے لیے پرموشن لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے تو اس کے لیے میرا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرے خیال سے پرموشن کیونکہ میں نے بھی لیں ہیں آپ لوگوں نے میری ویڈیوز پر دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں تو میں نے تھوڑی بہت پرموشنز وغیرہ لیں ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا چینل چھوٹا ہوتا ہے نا تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا چینل ہے تو آپ جو بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہو کہ جناب آپ ان کے چینل پر آؤ تو جو ان کو دیکھنے والے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بھی ایک چینل ہے اگر آپ لوگ کا چینل پسند آتا تو آپ کے اوپر آ جاتے ہیں اگر نہیں پسند آتا تو وہ پھر نہیں آتے تو ہوتا ہے یہ اچھا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا ایکسپیرینس کیا ہے میرا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نہیں لینی چاہیے پرموشن کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ چینل جو چلتے نا ایک تو یا تو آپ کی اپنی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں یا دوسرا آپ کی لگ کی وجہ سے چلتے ہیں تو لیکن آپ کبھی کبھی لے بھی لینی چاہیے اسے یہ ہوتا ہے اگر آپ کو صحیح دل سے کوئی پرموٹ کرے تب یہ نہیں کیونکہ یہاں ہوایٹی کی جو دنیا ہے نا اس میں صرف اور صرف جناب پیٹ پرموشن ہوتی ہے ویسے کوئی آپ کو جو ہے نا صحیح طرح پرموٹ نہیں کرتا تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرا تو ایکسپیرینس یہی ہے کہ صرف اور صرف جو ہے نا محنت کرو کیونکہ مجھے جو اپنا لگتا ہے نا کہ میں محنت کروں ہی تو میرا ایک دن چینل ضرور چل جائے گا اس طرح جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے پرموشن لیتے ہو تو آپ کے پاس سبسکرائبر ضرور آتے ہیں اور اس میں سے کچھ آپ کو اچھے بھی مل جاتے ہیں جو آپ کو ووچ کرتے ہیں اب میرا یہ ہے کہ مجھے پیچھے دنوں جن سے میں نے پرموشن لی ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی آئے ہیں میرے پاس جو مجھے ریگولر اب دیکھ رہے ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ساتھ دینے کی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیتے ہو کہ آپ ان کی ویڈیوز ووچ کرتے ہو تو اس وجہ سے تو میں کہتی ہوں کہ چلے کبھی کبھی لینی چاہیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا روٹین کی ویڈیوز سے ہٹ کر بھی کوئی آپ کے چینل پر ویڈیو آتی ہے تو لوگ دیکھنا اچھا ان لوگوں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے اور شام کے ساتھ بجے کے قریب ہم نے پی آج شام کی چائے اور یہ ہمارے مفنز آخر کار آج ختم ہو گئے ہیں جناب تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا لائک کرے گا شیئر کیجئے گا اب دیا مجھے اجازت اللہ